رپورٹ شیئر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے کہ جہاں کا جو بھی نیشنل ہوگا جس بھی ملک کے اندر ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی بھی مسحب ہوتا ہے تو اس کی ایم بی سی کو ایکسیس دی جاتی ہے مگر کیا اس کو ایکسیس دی گئی نہیں کیوں نہیں ایکسیس دی گئی یہ بہت بڑا امپورٹن ٹاپک ہے کہتے ہیں سوسائیڈ کر لیا اگر سوسائیڈ انہوں نے کیا تو پھر آپ اس کو ایکسیس کیوں نہیں دے رہے نائن تاگسٹ کو یہ انسیڈنٹ ہونا ٹین تاگسٹ کو پاکستان ہندو کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ ایشو اٹھایا کہ یہ میرے بندے ہیں یہ شہداد پور کہ ایک سانگر ڈسٹرک کا ایک شہر ہے وہاں پہ ایک دیہات میں رہتے ہیں میری بھیل کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے بینگ اے پیٹرن ان چیف پاکستان ہندو کاؤنسل وہ پاکستانی نیشنل ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رہتے ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی میری ریسپانسی بیلٹی ہے مجھ سے وقت مانگا گیا ہماری پاکستان آئی کمیشن کی طرف سے ہماری فورن منسٹری کی طرف سے کہ ہمیں ایک مہینے کا وقت دیں ہم انڈین گورنمنٹ کو پریشر ڈالتی ہے ٹین آگسٹ سے فورٹین سیپٹمبر تک میں انظار کرتا رہا کہ اب یہ ایشو ہل ہونے والا ہے ہل ہونے والا ہے مگر ایک مہینہ پانچ دن کے اندر کوئی ایکسیس نہیں دی گئی کسی چیز کو شیئر نہیں کیا گیا کہ ان کے اور خاندانوں کا حال کیا ہے جب یہ چیزیں میرے سامنے آئی تو فورٹین آگسٹ کو دوبارہ میں نے فارن منسٹری سے کانٹیکٹ کیا تو پھر مجھ سے پانچ دن کا وقت مانگا گیا کہ پانچ دن ہمیں ورکنگ ڈیز دیں اور چودہ سیپٹمبر کو انڈین آئی کمیشن کے انوائی کو بلایا گیا فارن منسٹری میں اور انہوں نے کہا میں ایک ہفتے کا آپ کو کوئی ریسپانس دیں گے مگر کل وہ ٹائم ختم ہو چکا آج میری فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کا اور ٹائم دے میں اپنی پاکستان آئی کمیشن ڈیلی کو بھی ایکٹیو کرتا ہوں اور میں یہاں پہ بھی انڈین انوائی کو بلاتا ہوں میں نے کہا نہیں سر کہاں انٹرنیشنل قوت ہے آج آپ یہاں پہ یہ پچھتروی سالگرہ جو منا رہے ہیں قومتد آگی اب تو ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے کیا یہاں پہ اگر کوئی امریکن نیشنل برٹیش نیشنل ہے اگر ان کے ساتھ پاکستان میں کچھ ہو جائے اور وہ پاکستان میں بڑا لمبا رہ رہا ہو چینیز نیشنل کے ساتھ ہو جائے رشن نیشنل کے ساتھ ہو جائے تو یہاں تو ایم بی سی کے پوری حکومتیں حرکت میں آ جائیں گی تو یہ بھی پاکستانی ہے اور اس وجہ سے ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے میرا فرض ہے کہ ہندو کمیونٹی کا جو میرے اوپر پریشر ہے میں ہندو کمیونٹی کے اشتماگوں کٹھا کروں اور انڈین کاؤنسلیٹ کے سامنے یہاں پہ دھڑنا لگاؤں کہ ہندویزم، اسلام، بائیبل مطلب ہر مذہب گوڈ ہیومن بینگ سکھاتا ہے کسی آواز کو دبانا نہیں سکھاتا ہے کہ آپ ایک ایک ڈیڈیڈ سال سے کشمیر کے لوگوں کو آپ آواز جو ان کا دبا دیں مجھے ابھی کچھ دن پہلے دعوت دی گئی کہ آپ ایوڈیا آئیں رام ٹیمپلم بنا رہے ہیں میں ہسا تو انہوں نے کہا کیوں آپ رام بھگت نہیں ہیں میں نے کہا میں سچا رام بھگت ہوں ڈرامائی رام بھگت نہیں ہوں اور رام بھگت جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عیشور اللہ ایک ہے ایک خدا کا گھر مٹا کے دوسرے خدا کا گھر بنانا اگر یہ رام کی تھیوریے میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی یہ رام آئین میں اور بھگت گیتہ میں نہیں پڑھی ہے اور یہ انڈیا ایک سیکلر کنٹری تھا جہاں پہ میجارٹی ہندو کی ضرور تھی مگر اس کو جس انجل کے اوپر اس وقت کی گورنمنٹ جو لے کے جا رہی ہے یہ جو ستر سالوں میں جو ماتمہ اور نہرو کا جو وین تھا اس کو آپ ایسے پیچھے کر رہے ہیں اب کم سے کم ساری ہندو کمیونٹی کی ریسپانسیبلٹی بنتی ہے سارے انسانت کی ریسپانسیبلٹی بنتی ہے کہ اب کم سے کم ان کی آنکھیں کھولیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں مگر یہ یارہ لوگوں کا مرڈر یہ میرا اسپیشل ایک جاب بنتا ہے ایک ریسپانسیبلٹی بنتی ہے اس لیے میں نے فارن منسٹر کی ریکویسٹ کو سنا مگر میں نے معذرت کی آج آپ کی اس نیشنل اور انٹرنیشنل پرنٹر اور الیکٹرنٹ میڈیا کی تفسوسے آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک چھے گھنٹے کے بعد مجھے صرف میرا پاکستان ہندو کاؤنسل کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے پورے چھے گھنٹے کے بعد آپ پورے پاکستان کے ہر شہر جہاں پہ ہندو کمیونٹی بستی ہے مختلف ہر ڈسٹرک کے کوارڈینیٹر ہیں ہر ڈسٹرک سے کافلہ نکلے چوبیس چوبیس گھنٹے کا سفر ہے آج رات کو نکلے کل پوری ان کی ٹریولنگ ہوگی راستے میں پرسوں صبح یہاں پہ اسلام آباد میں اسی ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر انٹر ہوں گے ادھر اسی سیرینہ چوک سے ہم انٹر ہوں گے مجھے یہ کہا گیا کہ ماحول جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کرونا ہے میں نے کہا ہم یہاں پہ بھی کھڑے ہیں ہم اپنے احتیاطی تدابیر یوز کریں گے ہم اپنے لوگوں کو سمجھائیں گے ہماری کمیونٹی زیادہ تر پڑی لکھی ہے مگر اب ڈیڑھ مئنہ گزرنے کے بعد آج بھی اگر میں کسی انسان کا اور جو میرے اوپر ریسپانسیبلٹی ہو اور میں اس کی آواز نہیں بنوں کیونکہ مجھے کمیونٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ پاکستان اندو کانسل کے سر پر سے آلہ ہیں یا آپ ان کے خون کا حساب مانگیں اور عالمی قوتوں کو آپ جگہیں عالمی قوتوں کو پتا چلے کہ پاکستان کے اندر اور اسی وجہ سے میں نے پوری ہندو کمیونٹی کو کٹھا کیا ہے یہ جو بھی اگر میں آواز دوں اس ایشو کے اوپر سویل سوسائٹی کو کرسچن کمیونٹی کو میرے مسلمان برادروں کو ان کو اگر آواز دوں تو آپ نے ماضی میں جو دھرنے دیکھے ہیں جو ہزاروں میں ہوتے ہیں جن کو لاکھوں کا نام دیا جاتا ہے تو یہ دھرنہ ایک ایسا ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ جہاں پہ نیت صاف ہوتی ہے وہاں پہ اس کے اوپر اسپیشل بلیسنگ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے اپنی ہندو کمیونٹی کو اس ورے سے کٹھا کیا کہ بھارت کے اندر اس وقت حکومت بھی بی جے پی کی نرندر موڈی ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا اور ہندویزم پیس سکھاتا ہے ریسپیکٹ سکھاتا ہے گوڈ ہیمن بینگ سکھاتا ہے کسی کی آواز دبانا یا وہ لوگ جو آج بھی پاکستانی ہیں انڈیا میں رہتے ہیں لانگ ٹرم ویزا کے اوپر رہتے ہیں ان کو بھی ایک میسیج جائے کہ آج بھی پاکستان کی حکومت پاکستان کی ہندو کمیونٹی پاکستان ہندو کاؤنسل آپ کو آج بھی وائل کم کرنے کے لیے تیار ہے جو بھی یہاں سے پاکستان سے اگر کوئی مائگریٹ ہو کے جاتا ہے یہ فیملی دوہزار بارہ میں گئی ہے دوہزار بارہ میں فیملی جائے دوہزار بیس تک وہ جگیوں کے اندر زندگی گزارے آٹھ سال تک ان کو نیشنلٹی نہیں دی جائے اور کہا جائے کہ ہم نے سٹیزن ایکٹ پاس کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ہندو کمیونٹی کو وائل کم کیا ہے یہ ڈراما بھی سب کے سامنے آنا چاہیے یہ صرف ڈراما کر کے ان لوگوں کو جن کو جاسوسی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جب کوئی جاسوسی نہیں کرے تو ان یارہ یارہ لوگوں کو مرڈر کیا جاتا ہے اگر آپ قرآنی ہسٹری میں چلے جائے میں تو سمجھتا ہوں اس اسیو کے ساتھ ہمیں سمجھوتا ہے ایکسپریس بھی نہیں بھولنی چاہیے کیوں نہیں انکواریاں ہوئی کیوں وہ چیزیں اگر ماضی میں ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ٹیک اپ ہوتا تو آج ایسے انسیڈنٹ نہیں ہوتے اس طریقے سے جاسوس کہ کے جو لوگ آپ کے استعمال میں نہیں آئے ان کو آپ مار دے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے نوٹیس میں آئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہو ہو سکتا ہے ان کو بھی کچھ آر ٹائم یوز کیا ہو اس کے بعد ان کو ان کی بھی آواز ہمارے لیے کام کی نہیں بنی ہو اور ان کو خاموش کر دیا ہو میں آج یہ بھی کہوں گا کہ وہ لوگ ہماری ڈیٹا ایف آئی اے کے تھرو ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو شیئر کریں کونسے لوگ ہیں ایمیسی سے کانڈریٹ کے جنہوں نے ایمیگریشن لی وہاں گئے مگر آج تک وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کا ٹیک کیئر اگر کوئی بھی آپ کا بندہ یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر دبائی رہتا ہے کامہ کے اوپر کینیڈا پی آر کارڈ کے اوپر رہتا ہے لنڈن اس کے پی آر کارڈ کے اوپر رہتا ہے مگر نیشنلٹی جب تک جس ملکی ہوتی ہے اس ملکی ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے کہ ان کے ٹیک کیئر کے حوالے سے ان کے ساتھ ٹچ میں رہے اور ان حکومت سے بھی پوچھا جائے جس جس کنٹری میں رہتی ہیں تو آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک رات کو دس بجے دھرپارکر سے میرے کوارڈینیٹر کشور جگانی اور ڈاکٹر شنکر کی سربراہی میں وہاں سے جلوس نکلے گا میرپورخہ سے وکرم راتھی بھگوانداز ایڈوکیٹ اور چندر پرکاش کی سربراہی میں جلوس نکلے گا ٹھٹوں میں حریش مدوداس جے کمار عیشور لال ان کی سربراہی میں نکلے گا ہیدر آباد میں رمیش راتھوڑ کی سربراہی میں نکلے گا نواب شاہ میں ڈاٹ راج کمار کی سربراہی میں نکلے گا کراچی میں راجہ آسور مل منگلانی ایکس پریزیڈنٹ میمبر ایوے کیو ٹسٹ پراپرٹی بورٹ اور گوپال داس کمانی جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان نکلوں سے اس کی سربراہی میں نکلے گا منگلہ شرما جو ہماری ایم پی ہیں ایم کیوں سے وہ بھی اس جلوس کی قیادت کریں گی ریڈکی کے اندر سارے لوگ آج رات کو ٹریول کر کے رات کو وہاں پہ آپ پہنچیں گے آپ کی میڈیا کی آنکھ سے ساری دنیا کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ وہ نہیں ہیں ماضی میں جس طریقے سے دھڑنوں کے اوپر پیسوں کے اوپر لے کے آئے جاتا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو سچی دل کے ساتھ جذبے کے ساتھ انٹریسٹ کے ساتھ پاکستان اپنی مدر لینڈ کی محبت کے ساتھ یہ یہاں پہ حق کی آواز سچ کی آواز اس کے ساتھ یہاں پہ لارکانہ سے ڈاکٹر دھرمپال کشمور سے پاولال اس طریقے سے مختلف پورے ہر ایک ڈسٹرک سے ہر ایک سٹی جو بڑے بڑے سٹی ہے مطلب بہت سارے میں کتنے آپ کے پاس نام لوں آپ اپنے ان کو لوگوں کو بتائیں اور ان کو دکھائیں کہ کس طریقے سے لوگ موبیلائز خود و خود اپنے خرچے کے اوپر کس طریقے سے وہ کس جذبے کے ساتھ آتے ہیں آپ کے سامنے کارواں ہوگا میں آپ کی تفسر سے ساری انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایشو پاکستان کا ایشو ہے اور اس ایشو کو ایسے بتاؤ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ آج پاکستان ہندو کاؤنسل کے پلیٹ فارم پہ میں نے یہ ہندو کمیونٹی کو کال یہاں پہ دھرنے کی جو دعوت دیئے یہ دھرنہ وہ نہیں ہوگا کہ جو میں ختم کر کے دو چار دن پار دن میں تھک جاؤں جب تک ہمارے ساتھ ایف آئی ایر کی کاپی ہماری پاکستان ایمبیسی کے ساتھ جب تک پرائمری انویسٹیگیشن جب تک ان کی فیملی کو ایکسیس ہماری پاکستان ہائی کمیشن کو جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ جب تک ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئر نہیں کریں گی تب تک ہم اس ایشو کو اب ختم نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کے ساتھ یہ بھی اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جدوجیت جو اتنا عرصہ میں کہتا تھا کہ یار معاول بہتر بنائے معاول بہتر بنائے اور جب میں گیا تھا انڈیا نرندر موڈی صاحب سے ملا میڈم سشمہ سراج سے ملا تب بھی میں نے یہ بات کی کہ کیا لے کے آئے ہو کیا لے کے جائے ہوگے یہ ایک بہت بڑا ایک بجن ہے اور ہمیشہ ہمارے مندروں میں بھی چلتا ہے کہ کیا لے کے آئے تھے کیا لے کے جاؤگی ہاتھ کھالی آئے ہاتھ کھالی چلے جاؤگی اگر لے کے جاؤگے تو اچھے کام ہی لے کے جاؤگی اگر ہم اس طریقے سے انسانیت کا قتل کریں گے انسان کے آواز کو دبائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی عزت ملے گی اور اس دنیا میں بھی ہمیں کوئی جگہ ملے گی